پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو جب کائنات کی ساری نعمتی انسان کے لیے ہیں تو پھر انسان خوش کیوں نہیں ہوتا ہے یہ غمزدہ کیوں رہتا ہے اس پر غم کے حالات کیوں آتے ہیں اصل میں بات یہ ہے اس لئے اس پر غم کے حالات آتے ہیں کہ اس انسان پر تین حالتیں تاری رہتی ہیں تین حالتیں اس انسان کو پر تاری رہتی ہیں تین خیالات اور تصورات کے اندر یہ پھسا رہتا ہے اسے انسان خوشی کے سامانوں کے باوجود ان سے غمی خریدتا ہے اس کے مکانات خوشی کا سامان تھا لیکن انہی مکانات سے وہ غم لیتا ہے معاقلات و مشروبات کے دسترخان خوشی کے سامان تھے انہی سے یہ غم خریدتا ہے اس کے بیوی بچے اس کے خوشی کا سامان تھے اسی میں سے وہ غم خریدتا ہے اس کے پیننے اڑنے کی پوشاکیں اس کی خوشی کا سامان تھے لیکن اسی سے وہ غم خریدتا ہے تو گویا کہ کائنات کے جتنی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں ان نعمتوں سے خوشی اور مسرت لینے کی وجہ یہ غم میں مبتلا رہتا ہے اس کی وجہ کس پر تین حالتیں تاری رہتی ہیں پہلی حالت پہلی حالت مافات کا غم دوسری حالت ماعات کا خوف تیسری حالت ماحالات مافات کا افسوس یہ تین حالتیں اس پر تاری رہتی ہیں پہلی مافات کا غم مافات کا مطلب جو چیز سے فوت ہو گئی جو چیز سے چھوٹ گئی جو ماضی میں اس سے رہ گئی اس کے غم میں مبتلا رہتا ہے اس چیز کو یاد کرتا رہتا ہے کہ کاش وہ مجھے مل جاتی کاش وہ مجھے مل جاتی اوہ میرے ہاتھ سے نکل گئی فلاں سودا میرے ہاتھ سے نکل گیا بس میں دس منٹ سائن کرنے میں لیٹ ہو گیا ارے ہو فلاں میرا پیارا مر گیا میں دس منٹ پہلے ہسپیٹل پہنچ جاتا اس کی جان بچ جاتی ڈاکٹر نے کہتا پانچ منٹ پہلے اگر اممہ کو لے آتے تو تیری اممہ بچ جاتی بس یہ مافات کا جو غم ہے اس کو جینے نہیں دیتا حالکہ انہی کے خوشی کے سمانوں میں سے اس کو خوشی کے اثواب کھینچنے کے بجائے وہ جو فوت شدہ چیزیں ہوگی اس پر غم کرتا رہتا ہے اس پر سوچتا رہتا ہے اور جو موجودہ حالتیں اس کی نعمت نوال کی ہیں اس کی درف نگاہ نہیں کرتا اس کو اگنور کرتا ہے اور غم اس گزرے ہوئے کا کرتا رہتا ہے اصل میں یہ انسان کی چونکہ ایک جبلت اور نیچر ہے اس وجہ سے انسان دنیا میں نعمتوں کے باوجود خوشیہ نہیں خریدتا ہے اور تب ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ حقیق بتا دی لکے لا تاسو على ما فاتکم کہ تا کہ تم فوت شدہ چیزوں پر افسوس نہ کرو اس لئے کہ جو فوت شدہ چیزیں ہوگے جو گزر گئی ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تقدیر کے نوشتے میں لکھ دی تھی خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو بتا دیا کہ فما اصابکم مسیبت جو مسیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے نوشتہ تقدیر میں لکھ دی گئی ہیں یہ ہو کے رہنی ہیں جب ایک چیز ہو گئی گزر گئی اس کو بھول جاؤ اب موجودہ حالت پر شکر اور ایندہ کے لئے فکر کرو بس شکر اور فکر یہ دو ہی سبق اس انسان کے پاس جو گزر گیا اس کے اوپر سوچنا بےوقوفی ہے اس لئے کہ اب اس چیز کو واپس نہیں لاسکتے ہو اس مرے ہوئے کو واپس نہیں لاسکتے ہو وہ ضائع ہوئے کو واپس نہیں لاسکتے ہو اب وہ اسی حالت میں دوبارہ نہیں بنا سکتے ہو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ لولا لولا کا لفظ استعمال کرنا یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے لولا کا مطلب ہے کہ کاش اوہ کاش اگر میں ایسا کر لیتا اوہ کاش اگر میں ایسا کر لیتا فرمایا یہ نہ کہا کرو اگر تمہارا کوئی سعودہ نہیں ہو سکا کاروباری سعودہ تمہارا نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں اللہ کی تقدیر اللہ کی مرضی خدا کے خزانے بہت ہے پھر کر لیں اگر کوئی مر گیا پتہ ہے تقدیر میں لکھا وقت میں مرنا ہمارا ایمان ہے اس پر ایسا غم کرنا کہ اللہ کی بھی شکوے مخلوقس بھی شکایت اور اپنے آپ کو کوشتا رہتا کہ یار دس منٹ پہلے ہسپیٹ لے جاتا یار بن جاتا بھئی تو گھنٹا پہلے بھی آ جاتا تو ٹائم آ گیا تو بجنا پھر بھی نہیں تھا اسے نبی فرمائے لولا کا لفعہ استعمال کرنا یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے اگر میں ایسا کر لیتا تو یہ ہو جاتا اگر میں ایسا فرمائے یہ جو چیز ہے یہ موجودہ نعمتوں سے نگہ ہٹا کر تمہیں غم میں مبتلا رکھتی تو پہلی حالت مافات کا غم تو مافات کا غم اپنی زندگی سے نکال دو گے تو تمہارے زندگی کے اندر خوشی آنے لگیں گی تمہارے ایمان میں قوت پیدا ہونے لگیں گی اور دوسرا فرمایا ماعات کا خوف آنے والی کا خوف موجودہ جو نعمتیں ہیں نعم و نوال ہیں ان نعم و نوال سے لطف اٹھانے کے بجائے یہ خوفتاری رہتا ہے کہ یار جاب کوئی نہ چھوٹ جائے اگر جاب چھوٹ گئی تو یہ اتنا بڑا جو میں نے گھر لے رکھا ہے مورگیج پہ یار مورگیج کانسی پورا کروں گا بینکرپٹ ہو جاؤں گا یار اگر وہ فلاں پارٹی کو سودا نہ ہوا تو یار یہ بینکرپٹی فائل نہ کرنی پڑ جائے یار اگر کاروبار نہ چلا تو یہ ہو جائے گا تو یہ اگر مگر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آنے والے کا خوف خامخہ اپنے اوپر تاریخ یہ رکھتا ہے اس لئے کہ آنے والی چیز کا خوف خامخہ تاریخ کر لینا یہ بے اقلی کی علامت ہے فرمایا کہ اس کو پہلے تذیع کرنا چاہیے کہ جس کا یہ خوف کر رہا ہے وہ چیز کیا ہے اگر ایسی چیز ہے کہ جس کا دفعہ اور علاج ممکن ہے اس کو دفعہ کرنا اس آفت کو روکنا ممکن ہے یا ایسی چیز ہے کہ اس کو روکنا دفعہ کرنا ممکن نہیں ہے ظاہر دو میں سے ایک ہی کٹیگری ہوگی اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جس کا دفعہ کرنا ممکن ہے اس کو روکنا ممکن ہے تو اقل مند آدمی اس کے غم کی وجہ اس تدویر میں لگتا ہے کہ جس سے روکا جا سکتا ہے مثلا بیماری ہے سوچتا ہے ماشاءاللہ میں صحت مند ہوں کوئی بیماری نہیں یار مجھے ڈر ہے کہیں یار میں بیمار نہ ہو جاؤں یار کہیں میرے یار میرے کولیسٹرول نہ بڑھ جائے یار کہیں مجھے شوگر نہ لگ جائے بھئی یہ وہ بیماری ہے جس کو پروٹیکٹ کرنے کی اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اپنی صحت کو اچھا رکھیں آپ دوہ وقت میں کھائیں آپ خوراک اچھی کھائیں آپ ایکسرسائز کریں اپنا جم جائن کریں اپنے صحت کو اچھا رکھیں تو وہ جس چیز کے آنے کا خوف آپ پر تاری ہو رہا وہ خوف آپ سے نکل جائے گا وہ چیز آئیں گی اور اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو روکنا ممکن نہیں ہے جیسے موت ہے موت سے روکنا ممکن نہیں موت حرال میں آئے گی وہ جوان کو بھی آئے گی بڑے کی بھائے گی کمزور کو بھی آئے گی قوی کو بھی آئے گی مرد کو بھی آئے گی ظالم کو بھی آئے گی عادل کو بھی آئے گی معصوم کو بھی آئے گی مکار کو بھی آئے گی وہ کسی حال میں کسی سے رکنے والی نہیں موت تو آنی آنی ہے اب اس موت کے خوف کے نتیجے میں انسان اپنے اوپر غم تاری رکھتا ہے ارے میں مر جاؤں ارے میں مر نہ جاؤں ارے یہ نہ ہو جائے نتیجہ کیا ہوتا ہے اس مرنے کے خوف نے اس کی زندگی کو بالکل جو کرکرہ کر دیا دنیا کی جو نعمت و غلط و فہانت تو سب ضائع ہو رہا ہے اب موت سے بچنا تو ممکن نہیں ہے بلکہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہو بھلے انبیاء اکرام علیہ السلام بھی اس منزل کو عبور کر کے گئے ہیں تو خوف کس بات کا وہ تو آنی ہے ہاں اب اقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ جو کہ یہ منزل منزل مجھے تیہ کرنی ہے اب یہ تیہ کیسے کرنی ہے منزل اس منزل کی تیاری میں لگنا اقل مندی ہے اس کے خوف میں اپنے ہاں اپنے آپ کو کامپتے رہنا یہ کمال نہیں اب موت تو آنی آنی ہے اب اس موت اور موت کے بعد کے جو حالات پیش آنے اس کی تیاری میں لگا رہے ہیں جب تیاری میں لگا رہے گا تو پھر اس کو پروائی نہیں جب جائے موت آ جائے تب ہی مومن مومن کے لیے موت توفہ ہوتی ہے تب ہی حدیث میں آتا ہے الموت توفت المومن یہ موت جی ہے مومن کا توفہ ہے یسیل حبیب الحبیب یہ محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے لہذا وہ مومن جس اللہ کے سامنے سیدہ کرتا ہے تو موت تو اسی مسجود کے پاس لے کے جا رہی ہے جس عابد جس محبوب کے سامنے جھکتا ہے یہ موت تو اس عابد کو محبوب کے پاس لے کر جا رہی ہے آپ سیدے دے دے کے اس کی قربتیں حاصل کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا کے اس کی قربتیں حاصل کرتے ہیں اور یہ موت کی منزل تو آپ کو اٹھا کے اس مسجود کے پاس لے کے جا رہی ہے تو پھر ڈرک اس بات کا ہے اللہ اکبر